اب جب یہ آخد ہوا تو مولا امیر المؤمنین کے گھر جب سواری جا رہی تھی جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو روایت میں نقل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میرا خچر ہے جس کا نام شہاب اس کو تیار کرو اس پہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور اس کی لگام پکڑی جناب حضرت سلمان فارسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جناب سیدہ کی پشت پر اور خچر کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس تھی اب یہاں پہ ممکن ہے کوئی کہا کہ پیچھے کیوں تو اس زمانے میں بھی رواج تھا اور ابھی بھی بازہ کا ہے کہ خواتین کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں ان کے مرد تاکہ ایک طرح سے ان کا اہدرام ہو لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ کے پیچھے پیچھے ہیں اور اسی وقت روایتوں میں نقل ہوا کہ جناب جبریل جناب مکائل جناب اسرافیل تشریف لائے اور فرمایا کہ عرش میں بھی ابھی ابھی نکاح ہوا ہے اور تکبیر کی ندائم بلند ہیں اور یہ تینوں ملائکہ کہ جناب جبریل جناب مکائل جناب اسرافیل تکبیریں پڑھ رہے تھے اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اصحاب نے بھی تکبیرات کو بلند کیا یعنی وہی جو ہم نے مستحب بیان کیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر صلوات پر محمد و آل محمد اب جب گھر پہنچے ہیں تو گھر پہنچنے کے بعد گو کہ اس وظاہر ہے کہ مسائب کا وقت تو نہیں ہے گھر پہنچنے کے بعد ان دونوں کو بٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رات کو جو رکنے کا احتمام تھا وہ حضرت اسمہ بنت امیس کا تھا اور روایت میں نقل ہوا کہ حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ جب دنیا سے رخصت ہو رہی تھی تو ان کو ایک جو شدید ترین فکر تھی آپ جانتے ہیں کس چیز کی فکر تھی کہ جب فاطمہ رخصت ہوگی تو میں نہیں ہوں گی اس کے ساتھ جائے گا کون تو اس وقت وعدہ کیا تھا جناب اسمہ بنت امیس نے کہ میں جاؤں گی تو جناب اسمہ بنت امیس گھر گئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گھر گئے اور جانے کے بعد وہ جو مرز کر رہے تھے کیونکہ مسائب کا وقت تو نہیں ہے لیکن مسائب یاد آ جائیں گے کہ مولا امیر المؤمنین کے دست مبارک میں حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دونوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے پھر مولا امیر المؤمنین کے ہاتھ میں حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ دیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ فاطمہ ہے کہ جو میری امانت ہے تمہارے پا پھر ہم عرض کریں کہ مسائب کا وقت نہیں ہے لیکن جب مولا امیر المؤمنین نے دفنایا تھا جناب السیدہ کو تو قبر میں دو ہاتھ نمودار ہوئے تھے کس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امانت دی تھی صحیح و صالم لیکن مولا امیر المؤمنین گریہ فرماتے تھے کہ یہ امانت جو ہے اس عالم میں واپس دیا ہے کہ جب پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں تو یہ جو کھانا کھلاتے میں موجزہ تھا اسی لیے تھا شاید کہ دیکھو کہ یہ پونے چار کلو جو اور ایک بکرا تین دن تک میرے موجزے کے ذریعے سے فاطمہ اور علی کی برکت سے چل رہا ہے ان کو عام انسان نہ سمجھنا اور پھر اس کے بعد فرمایا یا علی نعم الزوجت فاطمہ اے علی فاطمہ بہترین بیوی ہے اور پھر جناب سیدہ سے فرمایا یا فاطمہ نعم البعلو علی کہ بہترین شہر اگر کوئی ہو سکتا ہے تمہارے لیے تو وہ اہلی ابن ابی طالب ہے اور بعد میں جب سوال کیا جناب سیدہ سے مولا امیر المؤمنین مولا امیر المؤمنین سے تو انہوں نے یہی فرمایا کہ فاطمہ بہترین مددگار ہے دین میں اور آخر وقت جناب سیدہ دین میں مددگار رہی